آپ نے حافظ بلالیا گیا آپ کو کہتے ہیں وہ جیل والوں نے میسج بھیجا کہ آ جائے اگر دیکھتے ہیں مکہ دے دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے ٹائم شارٹ ہے تاکہ پراسس کمپلیٹ ہو اور یہ دیکھو یہ جمہوریت کے ایک پراسس ہے اس میں سب آپ لوگوں کا نہیں ہمارے لئے خوش خبری نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کی سب کیلئے ہیں جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پریسٹر کو آپ حافظ کدھر جا رہے ہیں شیر افزل صاحب کہتے ہیں وہ جیل والوں نے میسج بھیجا کہ آ جائے اگر دیکھتے ہیں مکہ دے دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے ٹائم شارٹ ہے تاکہ پراسس کمپلیٹ ہو یہ دیکھو یہ جمہوریت کے ایک پراسس ہے اس میں سب آپ لوگوں کا نہیں ہمارے لئے خوش خبری نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کی سب کیلئے ہیں تاکہ یہ پراسس کمپلیٹ ہو اور ہم جو چناؤ کر رہے ہیں ابھی خان صاحب سے ملنے چاہ رہے ہیں کیا باتیں کریں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریسٹر گوھر دوبارہ عمران خان سے ملاقات کے لئے جا رہے ہیں یہ مناظر ہیں اس وقت تازہ ترین اڑیالہ جیل سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ انیس بیس کا فرق نہیں ہوگا یہ دس بندرہ کا فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ بے تہاشا فرق ہوگا ہر پاک پی ٹی اے کا ہر ووٹر سپورٹر انشاءاللہ الیکشن والے دن گھر سے باہر ہوگا وہ اپنے ووٹ پہ پیرا دے رہا ہوگا اور وہ انشاءاللہ اپنے ووٹ کا حفاظت کر رہا ہوگا یہ انشاءاللہ داندلی یہ ہر صورت تو کرنے جا رہے ہیں رات کو بھی انہوں نے انٹرنیٹ کو بالکل ڈاؤن کر دیا تھا لیکن لوگوں نے پھر بھی دیکھا ہے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا بے تہاشا کنٹریبیوشن بھی آیا ہے اور وہ صرف ہماری آیاشی کے لئے جن لوگوں نے پیسے دی ہیں اور جنہوں نے پی ٹی آئی کو کنٹریبیوٹ کر دیا ایزا چیرمین پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ایک نمائندے کی ایسیت سے ان کو گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک پینی اس مقصد کے لئے خرچ ہوگا جس مقصد کے پیچھے عمران خان صاحب آج جیل میں بیٹے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی آزادی اور خودمختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے لئے ہم احساس کریں گے اچھا بریسٹر صاحب بتائیے گا کہ ابھی پانچ شے بجے پھر شیرف دل مروہ صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں رات کو ایک نوٹیفیکیشن ہمیں ملا تھا کہ جو میڈیا ٹاکس کے لئے اس میں آپ کا نام تھا دیگر کچھ لوگوں کا تو پھر لگتا ہے کہ شیرف دل مروہ صاحب ایک الگ پریس کانفرنس کریں گے اور آپ الگ کریں گی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی میں نے ایک پرانس کر رہے ہیں ویسے جنرلی سے ہم نے کر دینا تھا ٹکٹ ڈیشو کرنے کے سلسلے میں جو افتداد تھی لیکن وہ آج نہیں ہوگا جی تینکی ساتھ تینکی سو مرک